ہیلو فرینڈز میرا نام ہے امریتا اور اب میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ملٹی پرپس آٹا ویسے تو اسے مروپ یا چکل بنانے کے لئے یوز کیا جاتا ہے پر یہ آٹا اتنا ملٹی پرپس ہے آپ پکوڑے پراتھے یا چیلا بنانے کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس آٹے کو کیسے بنانا ہے اس کے سارے ٹپس اور ٹرکس اس ویڈیو میں ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں اتنا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے بیل نوٹیفیکشن کو بھی پریس کر لیجے ایسا کرنے سے آپ کو میرے سارے ویڈیوز کی نوٹیفیکشنز ملتی رہیں گی تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی آج کی ریسیپی کے لئے میں نے لیا ہے ایک پتیلا یہ جو پتیلا ہے یہ میں کامن رکھنے والی ہوں ہر میجرمنٹ کے لئے تو اسے میں نے فلیٹ چاول سے بھر لیا ہے مطلب ایک پتیلا چاول میں نے یہاں پہ لیا ہے چاول کو ہمیں پانی ڈال کر اچھی طرح سے تین سے چار بار دھونا ہے اگر آپ کم دھوئیں گے تو یہ جو چاول ہے تھوڑا سا میلہ رہ جائے گا اور ہماری جو مروپیا چکلی ہے وہ اچھی کلر کے نہیں ہوں گے تھوڑے میلی ہو جائیں گے دھونے کے بعد انہیں ہمیں ایک سٹرینر میں نکال لینا ہے اس سے جو ایکسس وارٹر ہے وہ نکل جاتا ہے میرا جو چاول ہے میں نے نکال لیا سٹرینر میں اسے رکھ دیتی ہوں سائٹ میں اگرہ میجرمنٹ ہے چنے کی ڈال کا چنے کی ڈال جو ہے وہ ہمیں لینی ہے آدھا پتیلا مطلب جتہ چاول ہم نے لیا تھا اس کے آدھی ہمیں چنے کی ڈال لینی ہے اسے بھی ہمیں اچھی طرح سے پانی ڈال کر دھو لینا ہے کم سے کم ایک سے دو بار دھو لیجئے ایک بار دھولنے کے بعد ڈال ہم اسے سٹرینر میں نکال کر اسے بھی اس کا جو ایکسس وارٹر ہے وہ نکال لیں گے اب جو ہے نیکس ڈال ہے مونگ کی ڈال مونگ کی ڈال ہمیں لینی ہے چنے کی ڈال کے آدھی مونگ کی ڈال کو بھی اچھی طرح سے ہمیں دو بار پانی ڈال کر دھول لینا ہے ایک بار جب ڈال دھول جائے تو اسے بھی ہمیں سٹرینر میں رکھ دینا ہے کہ اس کا جو ایکسس پانی ہے وہ نکل جائے تو مونگ کی ڈال کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے بڑھتے ہیں اگلی انگریڈنٹ کی اور اگلی انگریڈنٹ ہے اڑت کی ڈال جتنی ہم نے مونگ کی ڈال لی تھی اس کے آدھا ہمیں اڑت کی ڈال لینی ہے اسے بھی اچھی طرح سے پانی سے میں نے دھولیا اور اسے بھی سٹرینر میں نکال لیا ہے تو اب جو ڈالیں ہیں وہ اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو چاول کا آدھا میں نے چنے کی ڈال چنے کی ڈال کے آدھی میں نے مونگ کی ڈال اور مونگ کی ڈال کے آدھی میں نے اڑت کی ڈال لی ہے یہ پروسیس ہونے کے پاتھ ہمیں جو ہمارے انگریڈنس ہیں انہیں اچھی طرح سے کٹن کے کپٹے پر فیلانا ہے اور اسے فین کے نیچے دو گھنٹے تک ہمیں سوکنے کے لئے رکھ دینا ہے جب یہ فین کے نیچے سوک رہے ہوں گے تو ہمیں انہیں تھوڑا تھوڑا اسے پیچ پیچ میں ہلاتے رہنا ہے تو یہ جو ہیں یونیفارم لی سوک جائیں گے تو اب میں نے میرے جو ڈالیں ہیں وہ اچھی طرح سے فیلا لی ہیں اور دو گھنٹے ہو چکے ہیں دو گھنٹے بعد آتی ہے پروسیس اس کو روست کرنے کی تو روست کرنے کے لئے پہلے روست کرنے کے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میرا چاول جو ہے پوری طرح سے ڈرائی ہو گیا ہے دیکھیں اس کو میں ٹیشو لگا کر دکھا رہی ہوں بلکل پانی کے ڈریسس نہیں ہے تو یہ اتنا ڈرائی ہونا چاہیے آپ کرتے ہیں اس کو روست روست کرنے کے لئے میں نے کڑھائی لی ہے کڑھائی جو ہے وہ تھوڑی بڑی لیجئے گا اگر آپ کے پاس بڑی کڑھائی نہ ہو تو پھر کم کم کونٹیٹی میں اس کو روست کریں گا آپ اگر اگر ایک دم زیادہ روست کریں گے تو یہ جو ہے نا اچھی طرح سے یونی فارم لے روست نہیں ہوگا تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو پانچ منٹ تک میڈیم فریم پہ روست کیا اسی طرح سے میں میرے باقی کے چاول روست کر لوں گے اگر میرے چاول روست ہو چکے ہیں اب بڑھتے ہیں چنی کی دال کی اور چنی کی طولتوں میں پوری کی پوری جتی ہے وہ پوری کونٹیٹی اس میں ڈال کر میں روست کروں گے میڈیم فریم پہ کنٹینیو چمچ چلاتے ہوئے کنٹینیو چمچ چلاتے رہنا ہے میڈیم فریم پہ اگر آپ کنٹینیو چمچ نہیں چلانا چاہتے تو آپ لو فریم پہ روست کر سکتے ہیں اب دیکھئے میں نے پانچ منٹ اس کو میڈیم فریم پہ روست کیا اور اب اس میں کی جو دال ہے وہ میں نے نکال لی ہے اور اسے میں میرے اپنے چمٹے کی بیچ میں ایسے پکڑ کر پریس کر رہی ہوں اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو جیسے ہی میں اسے پریس کروں گے یہ پورا پاودر ہو جا رہا ہے مطلب میری جو دال ہے وہ اچھی طرح سے روست ہو چکی ہے میں نے اسے نکال لیا اور تھنڈا ہونے دیا ہے اب میں اسی سیم کڑھائی میں مون کی دال کو روست کر رہی ہوں مون کی دال کے لئے بھی سیم پانچ میٹ ہم اس کو میڈیم فریم پہ چمٹ چلاتے ہوئے روست کریں گے اور سیم طریقے سے چیک کر لیں گے پھر اسے بھی نکال لیجئے اور اسے ہلائیے ہلاتے رہنا ضروری ہے نہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی چھوٹنے لگتا ہے نیچے سے گرمہات کے وجہ سے اگلی ہے اڑت کی دال اسے بھی سیم پروسس سے میں نے روست اور چیک کیا تو میری جو دال ہے وہ روستوں کا تیار ہو گئی اس کو میں نے نکال لیا تھنڈا ہونے کے لئے سیم پین میں میں نے آدھا کپ سابودانہ ڈال لیا ہے اور اسے بھی ہم میڈیم فریم پہ ہی چمٹ چلاتے ہوئے روست کرنے والے ہیں جب تک یہ اس طرح سے پاپ نہیں ہونے لگ جاتا دیکھیں اگر دیکھ پا رہے ہیں تو دھیرے دھیرے پاپ ہو رہا ہے اس ٹیچ پہ سابودانے کو نکال لینا ہے اسے بھی تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے بیچ بیچ میں جو مشرن ہے اسے ہلاتے رہیے اس سے وہ اچھی طرح سے تھنڈا بھی ہو جائے گا اور پانی نہیں چھوٹے گا پھر سیم پین میں میں نے لیا ہے آدھا کپ پوہ اسے بھی میں روست کر رہی ہوں ایک ہی کرسپی سا ہو جاتا ہے جیسے پاپڑ ہوتا ہے اس طرح سے تو تب ہمیں اسے نکال لینا ہے تو ڈائی منٹ روست کرنے کے بعد میرا پوہ ہو گیا ہے ریڈی اس کو بھی میں نے نکال لیا ہے میرے پلیٹ میں اب اس کے بعد ہم جو ڈرائی مسالے لگنے والے ہیں اسے روست کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے لیا آدھا کپ دھنیا اسے بھی میں روست کر رہی ہوں اور اس کو آپ کو کلوز اپ کر کر دکھاتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا براون ہو جاتا ہے تھوڑا براون ہونے کے بعد ہمیں اسے نکال لینا ہے تو اب میں اسے نکال لیتی ہوں اسی طرح سے میں ایک چھتائی کپ جیرہ بھی روست کرنے والی ہوں اور جیرہ کا کلر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا بس سمیل جو آتا ہے ایک ایروم آتا ہے وہ آنے کے بعد اسے ہمیں نکال لینا ہے کم سے کم دیل منٹ تک روست کر لیجئے تو یہ جو روستنگ والی پروسس ہیں وہ میں نے جھٹ پر دکھائیں نہیں تو ویڈیو بہت ایکسٹینڈ ہو جاتا انہیں تھنڈا ہونے دیا اور تھنڈا ہونے کے بعد میں مکسر کے جار میں اسے بھر رہی ہوں گرائنڈ کرنے کے لئے آپ چاہیں تو اسے ہم باہر سے بھی چکی والے سے گرائنڈ کروا کر لا سکتے ہیں پر اگر آپ گھر میں ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے مکسر کا جار آدھا بھریں اور اسے گرائنڈ کر لیں دیکھئے میں نے گرائنڈ کیا ہے یہ کہ تا فائنڈ پاؤڈر ہو گیا ہے مکسر میں کیا ہوتا ہے جیسے آٹا باہر کا آتا ہے اتا فائنڈ نہیں ہو پاتا ہے تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اتا فائن نہیں ہوا ہے تو اسے اس طرح سے چھان لیجئے ایک دم اچھی طرح سے سیو کر لینا ہے تو جو اس میں جو ٹریسز رہتے ہیں وہ نکل جائیں گے تو یہاں پہ میں نے اس کو ایک بیچ آپ کو چھان کر دکھائی اسی طرح سے میں میرے باقی کے بیچ بھی چھان لوں گی اور یہ جو ٹریسز ہے اسے نکال کر فک دوں گی تو میرا جو آٹا ہے وہ بند کر بلکل تیار ہو گیا ہے میں نے گھر میں ہی بنایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینک یو